بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بورڈ و انٹر میڈر اینڈ سکینڈری ایڈوکیشن بہاوالپورین کے باعث بہاوالپورین کے جو جوبز رہی ہیں ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے آپ کو اس کا اپلائے کرنے کا طریقہ کار بھی بتائیں گے اس کی لاسٹر بتائیں گے اس کے اپلیکشن فارم کو کس اڈریس بھیجنے وہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اس لئے اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھتے رہے گا تاکہ کوئی بھی اہم پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو جائے اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبٹائب کر لیں اس کے ساتھ مجھود بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر دیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہلے تو چلے دوستو یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جسگی میں نے ایڈوٹائزمنٹ کھول لیا اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوست کونسی ہیں ان کی کوالیفکیشن کیا دیگے گئی ہے اور اس کی ایج لیمیٹ انہوں نے کتنے مانگیا ٹوٹل نمبر پوست کتنی ہے وہ سب میں آپ کو اس ایڈوٹائزمنٹ کے اندر بتاتا ہوں دوستو سب سے پہلی جو پوست ہوئے اسٹیٹ آفیسر کی جسگی جو کوالیفکیشن دیو گیا ہے وہ انہوں نے سیکنڈ ڈیوین مانگیا ہے 45% مانگیا ہے انہوں نے ماسٹ ڈگری میں یا سولہ سالہ ایڈوکیشن مانگیا ہے کسی بھی جو ہے ریکنیز یونیورسٹیز کی ہونی چاہیے دوستو عمر کی حد جو انہوں نے مانگیا ہے وہ 21 سال سے 35 سال ہے ٹوٹل نمبر پوست ایک ہے اس کے بعد جو دوسری پوست ہے وہ جونیر کمپیوٹر پروگرامر کی ہے اس کے اندر بھی سیکنڈ ڈگرین کے ساتھ ماسٹ ڈگری مانگیا ہے چار سالہ بیس پروگرام مانگیا ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر یہ چیز ہے آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا باقی جو تفصیلوں نے دی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو عمر کی حد مانگیا ہے وہ 21 سال لکر 35 سال ہے ٹوٹل نمبر پوست دو ہے تیسٹی پوست جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سپروائزر کی ہے سیکنڈ ڈگری مانگیا ہے انہوں نے ڈپلوم آف ایسوسی ایڈ انجینرین کے اندر یعنی دی اے ایک ہے تو دوستو باقی معلومات آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ جو عمر کی حد مانگیا ہے وہ 28 سال مانگیا ہے ٹوٹل نمبر پوست ایک ہے چوتھی جو پوست ہے وہ سب انجینر کی ہے سیکنڈ ڈگری مانگیا ہے ڈپلوم آف ایسوسی ایڈ انجینرینگ یعنی دی اے ای سیوال ٹکنگولوجی کے ساتھ عمر کی حد 28 سال مانگیا ہے نمبر پوست ایک ہے پھر اسی ٹیکنیشن ہے سیکنڈ ڈگر مانگیا کی رو نے سیکنڈری سکول سارٹیفکیٹ مانگیا ہے اس کے علاوہ دوستو عمر کی حد 28 سال ہے اور ٹوٹل نمبر پوست ایک ہے جو پوست ہو ہے رولینگ مشین مین کی اس کے سیکنڈ ڈگری مانگیا ہے سیکنڈ ڈگر ہونے سیکنڈ ری سکول سارٹیفکیٹ یعنی میٹرینگ سیکنڈ ڈگری مانگیا ہے اور دو سالہ جو어야 نے ریلی منٹ Eng experiences بھی مانگیا ہے عمر کے عمر کے عمر 48 سے 25 سال ہے، اور ٹوٹل نومر پوست 1 ہے۔ پھر الیکٹریشن کی ہے۔ سیکنڈری سکول سارٹفیکٹ یعنی کے میٹریک کے ساتھ 18 سے 25 سال ہے اور ٹوٹل پوست 1 ہے۔ پھر اسی طرح ماشینمنز کی جوب ہے۔ وہ سیکنڈری سکول سارٹفیکٹ ہونے چاہیے۔ عمر کے عمر 28 سے 25 سال ہے اور ٹوٹل نومر پوست 3 ہے۔ پھر جو دسویں پوست ہے وہ ہے بائنڈر کی۔ میرے پاس مانگے کسی بھی گورنمنٹ سے registering سکول کا دو سالہ جھو انہوں نے تجربہ مانگے اور عمر کی عادت اٹھار سے لکھر پچیس سالہ اور ٹوٹل نمبر پوسٹ ھو ہے ہیں دو شوفہ تو آخری پوسٹ سے hélas ک ہے محبنہ پوسٹ ہوں ہے کی کی ویب سائٹ پر وہاں سے جائے کہ آپ نے اپلائن اپلائے کرنا ہے اپلائے کیسے طرح سے کرنا ہے وہاں پہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں لیکن اسے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کسی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تیس سپکمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس سے پہلے آپ نے اپلائے کرنا ہے اور جب اپلیکیشن فارم آپ فیل کر لیں تو آپ نے ریجسٹر جو دار دار کے ذریعے اس ایڈریس پر آ جائیں گے دوستو اس کے شروع کے اندر ہی اپلائے فر جو کو آپشن موجود ہے یہاں سے آپ اپلائے فر جو کو ڈریکٹ کلک کر کے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہاں سے نہیں ملتا تو پھر یہاں پر دیکھیں نوٹکیشن کے اندر جوب اٹرزمنٹ آ رہے ہیں ادھر سے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کوئیک لنکس کے اندر بھی اپلائے فر جو کو اپشن موجود ہے اس کے پر آپ کلک کریں اپلیکیشن فارم میں وہ اوپن ہو گیا تو دوستو میں آپ کو سب سے پہلے جو بتاتا ہوں کوٹ آپ نے اس لے کرنا ہے اوپر میٹ کی بنیاد پر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو پوش اپلائے سکتے ہیں جس پوش پہ بھی اپنے اپلائے کرنا ہے وہ پوش آپ سے لے کر لیں اس کے بعد اپنا سی این ایسی نمبر دالیں آپ پر پھر سی این ایسی نمبر کو کنفرن کریں اس کے بعد جو ای میل ایڈریس دالیں پھر موبائل نمبر دالیں اپنا اس کے بعد دیٹ او برد ڈالیں فارمیٹ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ڈیٹ ڈالیں پھر منت اور پھر ایر اس کے بعد جنرس لے کریں میل فی میل اور پھر ریلیکنس لے کریں مسلم یا نون مسلم اس کے بعد گورنمنٹ سرمیٹ اگر آپ رہے ہیں تو وہ بھی آپ بتائیں اس جی ایسی نو کے صورت میں اس کے بعد بینک کا نام بتانے یو بی ایل امونٹ بتانی ہے اور چلان کی ڈیٹ بتانی جو جس جس ڈیٹ میں آپ نے چلان جو ہے بھارا ہے دوستو آپ وہ جب پروسیس کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ اس نیکس پروسیس پہ جو ہے پہ جائیں گے دوستو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے چلان کا تو بتایا نہیں آپ نے چلان کہاں سے ڈالنوڈ کرنا ہے تو پہلے جو ہے چلان کی آپ نے کوئی چیز بھی ریدال نہیں چلان جب ہم یہ اپلیکیشن فارم فیل کر لیں گے تو اینڈ میں چلان بھی جنریٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو پہلے ہم نے اپلیکیشن فارم فیل کرنی ہے اس کے لئے پہلے نیم لکھیں اس کے بعد فائدہ نیم لکھیں اس کے بعد جو ہے سی این ایسی نیمبر جو آپ پہلے لکھ چکے ہیں وہ آپ کو لکھنے کے ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میل فی میل جنر سلیک کرنے آپ نے اس کے بعد جو ہے آپ نے ڈیٹ اور بار جو آپ نے دیئی تھی تو وہ ہی رہنے دیں جائیسے باتیں اپنے وہاں پر صحیح ڈیٹ وارٹ جو ہے دینی ہے ایک خود ہی بتا دی کہ ایج ان کو لیوزن کی ڈیٹ آپ کی کتنی بن رہی ہے وہ انہوں نے خود ہی سیلیک کر لیا اس کے بعد جو ہے ریلیجن آپ نے بتا دیا ہے مسلم ہے یا گیر مسلم ہے اس کے بعد جو ہے پاکستان کے نیشنلیٹی بتانی ہے پاکستانی ہے یا فوریان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ڈو میسل ڈسکرک سلیک کرنے آپ نے بہوال پور ہے جو بھی ڈسکرک سے آپ کو تعلق ہو وہ اپنے سلیک کرنے اس کے بعد فون نمبر آفیس یا ریزیڈنشل کا دلنے یا پھر موبائل نمبر جو دارا تھا وہ ادھر رہنے دے اس کے بعد آپ نے جو ہے بتانے کہ آپ گورنمنٹ سرمنٹ ہیں یا نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈسیبلیٹی بتانی ہے یا سینو کی صورت میں پھر آپ نے پوسٹ لاریس بتانے جس پر آپ کو ڈاک کر کے بھیج جائے تو آپ کے بعد پوسٹ سکے اس کے بعد ڈسکرک آپ نے سلیک کرنے اپنی اس کے بعد سیڈی سلیک کرنے اپنی اس کے علاوہ آپ نے میڈل سٹیٹس بتانے ہیں آپ میڈڈ ہیں سنگل ہیں پھر حافظ ہیں یا حافظ نہیں ہیں وہ بھی اپنی اس انہوں کی صورت میں بتانے ہیں اور دوستو یہاں پر آپ نے اکیڈمک انفرمیشن ڈال لیں یا اپنے ٹوٹل جو ہے سارے ڈگری کے سارٹیفیکٹ جو دیو ہیں میٹرکس لے کر پی اچڈ دک آپ نے پہلے جو میٹری کا بتانے ہے تو میٹرکس لے کریں گے یہاں پر ڈگری کا ٹیٹل دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ سائن کسار کی تھی یا نورمل تھی کومیٹ کسار تھی جو بھی تھی آپ نے یہاں پر ٹیٹل دیں گے اس کے بعد میجر سبجیکٹ آپ یہاں پر لکھیں گے پھر جس سال آپ نے پاس کیا ہے یعنی کہ پاسنگ یا آپ یہاں لکھیں گے اپنا ٹوٹل مارکس کتنے حاصل کی تھے آپ نے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے ٹوٹل مارکس تھے کتنے وہ بھی آپ آپ بتائیں گے پھر آپ گریڈ میں اپنے نمبر بتائیں گے آپ نے کون سا گریڈ حاصل کیا ڈیوین میں بتائیں گے فرس ڈیوین تھی سیکنڈ ڈیوین تھی اور بورڈ اور یا یونیورسٹی کا نام بتائیں گے اور جب آپ یہاں کر لیں میٹرک پھر آپ نے ایڈ کر دیو بٹن ہے اس پر کلک کر دینا ہے اس طرح آپ نے اپنے تمام اکیڈمیک جو انفرمیشن ہے وہ ایڈ کرنی اگر آپ کی ایک زیادہ ایکسپیرینس ہے تو آپ ایڈ کر کے جتنی بھی ایکسپیرینس ہے جتنے بھی وہ آپ یہاں پر جتنے بھی آپ کو ایکسپیرینس ہے وہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اور دوسری دیکھیں اپلیکیشن کی جو لاسٹ ڈیٹ کے ساتھ انہوں نے چلان کی فیڈ جو ہے وہ خود ہی سیلیکٹ کی ہوئی ہے جب آپ یہ سب کچھ کر لیں تو آپ نے سب میٹ کس اپشن کو کلک کر دی رہے ہیں دوسری ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جگئے اب یہاں پر آپ نے پرنٹ کا اپشن موجود ہے اس پرنٹ کے اپشن کو کلک کر رہے ہیں یہ دیکھ دوستو یہ اپلیکیشن فارم بھی ساتھ ہی ہو گیا اور یہاں ساتھ ہی انہوں نے چلان بھی ایڈ کر دیا آپ نے یہ چلان جو ہے یو بیل بینک کے اندر جو ہے سب بیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو اس اپلیکیشن فارم کو بی آئی ای سی کے جو ہم نے آپ کو ایڈریس بتایتا ہے شروع میں اس کے اوپر اپنے ارسال کر دینے ہیں میرے دوستو آپ کو یہ ویڈیو جب پسند رہے گی اگر آپ کوئی چیز سمجھ نہ ہو تو آپ ہم سے کامل کے ذریعے پو سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جاب ضرور دیں گے اللہ حافظ